کہانی کے شروعات میں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لکھٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی فائننسل کمپنی میں کام کل کرتا تھا وہ پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا ایک دن اسے اپنے کمپنی کے طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں یہ لکھا تھا اسے کچھ دنوں کے لیے سیوٹر لینڈ جانا ہوگا جہاں پر ایک کمپنی کا سیو گیا ہوا ہے جو ایک بہت بڑا ہرسپیٹل بھی ہے ساتھ اس خطمی یہ بھی لکھا تھا ان کی کمپنی کے سیو اور واپس آنا نہیں چاہتے کمپنی کے سبی لوگ اس بارے میں سن کر کافی حیران تھے وہاں پر کام کرنے والے لکھٹ کو ایک جمعہ داری دیتے ہیں کہ اسے سیوٹر لینڈ جا کر اپنے سیوٹر لینڈ پہنچ گیا تھا وہاں پر جا کر ایک گاڑی لیتا ہے اور ویلنس سنٹر کے طرف ڈرائیور کو جانے کو کہتا ہے جو کی دور کہیں پہاڑی کے اوپر بنیا گیا تھا اب جب یہ وہاں پر جا رہے تھے تو راستہ میں ایک آدمی آکر ان کی گاڑی پر کچھ فیک دیتا ہے جیسے ان کی گاڑی کا سیسر گندہ ہو گیا تھا ڈرائیور لوگھٹ کو بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یہ دو سو سال پرانے اپنے رسموں کو ابھی بھی ساتھ میں لکھا جلتے ہیں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں وہ اس سے ویلنس سنٹر تک پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں اور جیسے تر لوگوں کی ان پچاس سے پچپن سال کے قریب ہیں اب لوگھٹ ویلنس سنٹر کے ریسیپسنیز سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سی او سے ملنے آیا ہوں جو یہاں پر اپنا علاج کروانے آئے ہیں پر ریسیپسنیز اسے یہ کہتی ہے آپ ان سے نہیں مل سکتے کیونکہ یہاں پر ملنے کا وقت ہی گیارہ سے تین بجے تک تھا لوگھٹ اس نر سے یہ کہتا ہے پر ملنے دے میں بہت دور سے آیا ہوں پر وہ مانا کر دیتی ہے یہ کہتی ہے کہ آپ کل ہی مل سکتے ہیں اس بات پر لوگھٹ کو بہت غصہ آتا ہے اسی لئے وہ اپنی کمپنی میں کال ملاتا ہے پر سنگلن نہ ہونے کی وجہ سے کال بھی نہیں لگ پاتی لوگھٹ اس بلنس سنٹر میں ایسا ہی گھومتا رہتا ہے پھر اسے وہاں پر ایک ڈاکٹر ملتا ہے جو چھوٹی سی باٹل سے کچھ پی رہا تھا لوگھٹ اس کی دوہ کے بارے ہیں پوچھتا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے یہ بس بیٹامین کی دوائی ہے اب یہاں پر اس ڈاکٹر کو اپنے آنے کی وجہ بتاتا ہے جس پر ڈاکٹر اسے کل صبح دوبارہ آنے کا وقت دیتا ہے پھر لوگھٹ باہر آ کر واپس ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر ہوتل میں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ جاتے جاتے کلے کے اوپر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کافی عجیب لگ رہا تھا تب ہی اچانک سے ان کی گاڑی کے آگے ایک ہیران آ گیا تھا جس سے ان کی گاڑی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگھٹ کو تین دن بعد ہو سایا تھا اب وہ خود بھی ویلنیس انڈر کے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی ایک ڈانگ پر پلاسٹر جڑا ہوا تھا پاس سے بیٹھے وہ ایک ڈاکٹر کو بھی دیکھتا ہے جس کا نام والمر تھا اور اسی ڈاکٹر نے لوگھٹ کا بھی علاج کیا تھا وہ کہتے ہیں تمہاری کمپنی کو بتا دیا گیا ہے تمہاری ایکسیڈنٹ کے بارے میں اب تم یہاں سے تب ہی جا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گے جاتے جاتے ڈاکٹر لوگھٹ کو کافی عجیب بات کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کے پانی میں جادو ہے اسی لئے تمہیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوگا تاکہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اسی لئے وہ ہر تھوڑی دیر بعد پانی پیتا رہتا ہے جب وہ پانی پی رہا تھا تو ایک چیز کو نوٹس کرتا ہے گلاس میں ایک چھوٹا سا کیوڑا تھا پر وہ اس بات کو جائے دھیان نہیں دیتا ایک دن جب وہ بلنس سنٹر میں گھومنے لگتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے یہاں پر آنے والے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور جب وہ اس ٹیم بات لینے جاتا ہے تو اس کی ملقات کمپنی کے سی او سے بھی ہو جاتی ہے جس کو یہاں پر لینے آیا تھا وہ سی او سے کہتا ہے آپ کو میں یہاں پر لینے آیا ہوں پر سی او کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتا ہے لوگ ہٹ کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ نہیں گئے تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی بہت بڑا نقصان ہوگا اب بہت زیادہ منانے کے بعد سی او لوگ ہٹ کے ساتھ جانے کے لئے تیار تھے اگلے دن لوگ ہٹ نرس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پلیج آپ گاڑی بلا دیں ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں جس کو میں لینے آیا تھا وہ میرے ساتھ چاہیں گے جس پر نرس یہ کہتی ہے کہ گاڑی خودی تھوڑی دیر میں آ جائے گی آپ کو بس تھوڑی دیر انتیار کرنا ہوگا اب لوگ ہٹ ٹہلتے ٹہلتے باہر گھومنے لگتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ہینہ تھا اور یہ وہی لڑکی تھی جس کو اس نے کلے پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا خیلہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر بچپن سے رہ رہے ہوں میں جانتی ہوں جب بھی یہاں پر کوئی آتا ہے وہ واپس سے دوبارہ اپنی مرجس سے نہیں جا پاتا جو سن کر لوگ ہٹ کو کافی عجیب لگاتا یہ دوبارہ اندر جا کر سی او کو ڈھونے لگتا ہے جو ابھی تک وہاں پر نہیں آیا تھا وہ اسے کہیں پر نہیں ملتے وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں تھے جس کے بعد لوگ ہٹ ڈاکٹر والمر کے پاس جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ یہ اپنے میرے کمپنی کے سی او کو کہیں پر دیکھا ہے جس پر والمر اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں ابھی تم اپنے سی او کو کہیں پر لے کر نہیں جا سکتے ان کا بھی علاج باقی ہے تب ہی وہاں پر لوگ ہٹ کی ناقصے کھون آنے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوس ہو جاتا ہے جب اسے ہوس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر والمر اس کا علاج کر رہے تھے اور اسے یہ بتاتے ہیں ابھی تم تھوڑا بیمار ہو تمہیں یہاں پر کدیر رہ کر اپنا علاج کروانا ہوگا لوگ ہٹ کو والمر کے ان باتوں پر حقیق نہیں تھا مگر وہ یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے ابھی بھی سکتا اسی لئے والمر کے جاتے ہی وہ اپنے سی او کی فائل کو چورا لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگ ہٹ کا علاج بھی شروع ہو گیا تھا اسے بہت بڑے پانی کے چیمبر میں ڈال کر اکسیجن والا پائپ لگا دیا گیا تھا اسے اس پانی میں 30 منٹ تک رہنا تھا اور وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی اس پر نظر رکھ رہا تھا پر تب ہی ایک نرس آتی ہے اور ڈاکٹر اس نرس کے ساتھ بیجی ہو جاتا ہے پانی میں لوگ ہٹ کے پاس بہت ساری مچھلیاں آ گئی تھی اور اس کا اکسیجن ماس بھی اتر گیا تھا وہ اب ڈر سے پانی سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر ڈاکٹر اسے پانی سے نکالتا ہے لوگ ہٹ ڈاکٹر کو یہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر پانی میں بہت ساری مچھلیاں نے حملہ کر دیا تھا جو انسانوں کو ایک منٹ میں کھا جاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ تمہارا ہیلپ شنیشن ہوگا یہ ایک وہیم ہو سکا ہے اس کے بعد لوگ ہٹ کو ایک کمرے کے اندر بھیج دیا گیا تھا رات کو اپنے سی او کی فائل کو چک کرتا ہے اور اسے پڑھ کر اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اگلے دن وہ ایک بڑھی عورت کے پاس جاتا ہے وہ بھی اس بیلن سنڈر کی مریہ تھی وہ لوگ ہٹ کو بتاتی ہے کہ دو سو سال پہلے جو یہاں کا راجہ تھا وہ لوگوں پر تجربے کیا کرتا تھا جو لوگ یہاں پر پارڈی کی نیچے ٹاؤن میں رہتے ہیں انہیں بہت ساری لاسے ملی تھی ان کا ماننا یہ تھا کہ راجہ کی تجربے کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سے پہلے وہ بڑھی عورت کچھ اور بتاتی وہاں پر یہ ورکر آ جاتا ہے اور اس بڑھی عورت کے لاج کے بانے اپنے ساتھ لے گیا تھا پر جاتے جاتے وہ لوگ ہٹ سے یہ کہتی ہے کہ یہ ڈارک پلیس کالی دنیا ہے اور اسی لئے یہاں پر آ کر کوئی واپس نہیں جاتا لوگ ہٹ کو پہلے ہی سکتا مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں پر کچھ میں کچھ تو گربڑ ہے اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے ایک پہاڑی کے نیچے جو ٹاؤن ہے وہاں پر جا کر پتا کرے گا کہ آخر یہاں پر کیا ہوا تھا اور اب یہاں پر کیا چل رہا ہے راستے میں اسے ہینہ بھی ملتی ہے جو اس اپنے سائیکل پر بیٹھا کر ایک بار میں لے گئی تھی یہاں پر لوگ ہٹ جب ہینہ کو سراب پینے کو کہتا ہے تو اس کا جائے کا اسے اچھا نہیں لگتا اور اپنے گلے میں لٹکی ایک بوٹل سے پانی پینے لگتی ہے لوگ ہٹ اسے پوچھتا ہے یہ کیا ہے ہینہ بھی یہی بتاتی ہے جو لوگ ہٹ کو کہانے کے شروع میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ ویٹامنز ہے مطلب یہاں پر رہنے والے سبھی لوگ اسے پیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد لوگ ہٹ ہینہ کو اکیلے چھوڑ کر ٹاؤن میں ڈاکٹر کو ڈوننے چلا گیا تھا جہاں پر اسے صرف جانوروں کا ڈاکٹر ہی ملتا ہے جو ریپورٹ دیکھ کر صرف یہ بتا سکتا ہے کہ تمہارے سی او کی آلٹ ٹھیک نہیں ہے اس کے دات بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں ادھر بار میں جہاں پر ہینہ اکیلی تھی اسے کچھ لڑکے آ کر تنک کرنے لگتے ہیں تب ہی ادھر لوگ ہٹ بھی آ گیا تھا جو ہینہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ لڑکوں سے ٹھیک سے لڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ابھی بھی اس کی ٹانگوں پر پلاچٹر چڑھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر والمار بھی آ جاتے ہیں جو آ کر انہیں بچا لیتے ہیں اور دونوں گھرپنس ساتھ ویلیس سنٹر میں لے گئے تھے وہ اکیلے میں ہینہ پر بہت گستہ کر رہے تھے کہ وہ اکیلے باہر کیوں گئی ادھر لوگ ہٹ جو اپنے کمرے میں تھا وہ دیکھتا ہے اس کا ایک دانٹ بھی ٹوٹ گیا ہے اسے ایسا لگنے لگا تھا سید اس میں جو تجربے کیا جا رہے ہیں یہ انہی کا اثر ہے اب وہ وہاں پر اچھے سے ہر چیز کی چھانبین کرنے لگتا ہے کسی طرح وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر چیمبرز میں لاسوں کو رکھا گیا تھا وہ ایک پر اس کے سی او کی لاس بھی تھی تب ہی وہاں پر والمار آ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم کیوں الٹی سیدھی ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہو ڈاکٹر کے ساتھ یہ لوگ ہٹ کو پکڑ کر جو ادھر جستی اس کا ایک دانٹ نکال دیتے ہیں وہ جیسے ترسے بچ کر یہاں سے نکل کر باہر کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ڈرائیبر کو گاڑی چلانے کو کہتا ہے جو اس کو پولیس تک لے گیا تھا وہاں پر پہنچ گئے پولیس اپسر کو بتاتا ہے جو بہاڑی کے اوپر ویلنس سینٹر بنایا گیا ہے اس میں لوگوں پر تجربے کیا جاتے ہیں اور میں نے وہاں پر بہت سے لوگوں کی لاسوں کو بھی دیکھا ہے جن میں میرے سی او کی لاس بھی ہے اتنی بات سنکر پولیس انسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی لوگھٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پال دیوو بیٹامنز کی باٹل پڑی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے ہینہ کے پاس دیکھتی تھی تب ہی وہاں پر والمر بھی آ گیا تھا جس کے ساتھ سی او بھی تھا مگر اس نے تو سی او کی لاس کو دیکھا تھا تو جندہ کیسے ہوئے والمر پولیس اپسر سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دماغی مریج ہے آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دے یہ بھاگ کر یہاں پر آ گیا ہے والمر اسے کہتا ہے دیکھو تمہارے دماغی مریج ہے لوگھٹ کو اب یہی لگنے لگاتا وہ بھی بیمار ہے اب اس کا علاج بھی اسی ویلنس سنٹر میں ہونے لگاتا ایک دن وہ کوئی سوچتے سوچتے اپنے ٹانگ کے پلاسٹر کو اتار دیتا ہے اور اب وہ بلکل ٹھیک چل پا رہا تھا اب وہ ایک ایکسپیرمنٹ والے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر وہ انسانوں کو کھانے والی مچھلیوں کی تصویروں کو دیکھتا ہے اور وہاں پر پانی کا ایک پول بھی تھا جہاں درود بڑھی عورت کی لاس کو پھیکا جا رہا تھا جس نے راجہ کے بارے میں اسے بتایا تھا اس پانی میں انسانوں کو کھانے والی بہت ساری مچھلیاں تھی ادھر ہے نہ کبھی عجیب ہونی لگتا ہے اس نے بھی پہلی بار لڑکیوں کی جندگی میں ہونے والی مسئلے کو دیکھا تھا پر وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی جس سے وہ گھبرا جاتی ہے اس لئے والمر کے پاس جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر والمر اسے اپنی بیٹی کے طرح ہی پیار کرتا تھا تب ہی وہاں پر لکھٹ بھی آ جاتا ہے جو سب کو بتاتا ہے والمر لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور انہیں مار رہا ہے مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کی طرف اسے مارنے کے لئے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں ہم بیمار ہیں لکھٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے اسی لئے اب اسے فیلڈر چیمبر میں رکھا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر والمر اسے یہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا نہ تم بیمار ہو اور یہاں کے پانی میں جادو ہے جاتون ڈاریٹ کسی کو نہیں پلا سکے دراصل وہ چھوٹی بوٹل میں پانی جو ہم نے ہر کسی کے پاس دیکھی ہے وہ پانی یہاں پر رکھے ہوئے انسانوں کا پسینہ تھا جو کترہ کترہ کر کے انہیں پلایا جاتا تھا والمر کہتا ہے کہ ہر انسان ساٹھ سا ستر سال تک ہی جیتا ہے پر یہاں پر رہنے والے لوگ دو سو سے تین سو سال تک جیتے ہیں جو اسی پانی کے جادو کا اثر ہے والمر یہاں پر ایک پائم لگا کر لوکھٹ کے موں میں مچھلیاں ڈالتا ہے جو اس کے اندر جاتے ہیں اس کا پسینہ نکالنے لگتا ہے یعنی کہ والمر کے جبان میں پیور جادوی وٹر ادھر ہینہ کو دکھا جاتا ہے جو اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کی سادھی کسی اور سے نہیں بلکہ ڈاکٹر والمر سے کرائی جا رہی تھی لوکھٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا پر وہ ہینہ کے ساتھ کچھ بھی گلت ہونے نہیں دینا چاہتا تھا اسی لئے وہ چھپکے سے والمر کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کی ایک کتاب کو دیتا ہے جہاں پر بڑی اسے ایک تصدیر بھی ملتی ہے جسے دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے دو سو سال پہلے جس راجہ کے بارے میں اس نے کہانی سنی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر والمر ہی ہے یہاں پر والمر کی جو بی بی تھی وہ اس کی بہن تھی اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ سادھی کر لی تھی اور ان دونوں کی ایک بیٹی ہوئی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ ہینہ تھی والمر کی بہن یعنی کہ اس کی بی بی تو مر گئی تھی پر وہ اور اس کی بیٹی ہینہ دو سو سالے سے جندہ تھے اس بارے میں ہینہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی والمر ہی اس کے ڈیڈ ہیں وہ تو سادی کہنے پر بھی راجی نہیں تھی اور والمر یہاں پر جوجستی اپنی بیٹی سے سادی کہہ لیتا ہے اور اسے لے جا کر بیٹ سے بان دیا تھا تب ہی ادھر لکھٹ بھی آ جاتا ہے جو آ کر یہ کہتا ہے تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو والمر کہتا ہے اس بات کے انتجار تو میں نے دو سو سالوں سے کر رہا ہوں اتنا کہہ کر والمر اپنے چہرے سے ماس کھٹاتا ہے ہم یہاں پر اس کا اصل چہرہ دیکھ پاتے ہیں جو بہت ہی ادھر خوفناب تھا اب لکھٹ ادھر اپنے لائٹر سے آگ لگاتا ہے پر اس لڑائی میں والمر ہی جید رہا تھا ہر طرف آگ لگ چکی تھی تب ہی اہنا ایک لڑی لے کر والمر کے سر پر دے مار دی ہے جس سے دو سو سالہ پرانا راجہ یعنی کہ والمر اب مر چکا تھا لکھٹ اور ہینا باہر آ جاتے ہیں اور پورے ہسپٹل میں آگ لگ گئی تھی اسے دیکھ کر سب ہی مرید ڈانس کر رہے تھے کیونکہ ان کا دماغ اب خراب ہو چکا تھا لکھٹ ہینا کو لے کر اس کی سائیکل پر یہاں سے بھاگتا ہے لیکن تب ہی اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو گئی تھی جس میں اس کے کمپنی کے لوگ تھے جو اسے یہاں پر لینے کیلئے آئے ہوئے تھے پر وہ جانے سے منع کر دیتا ہے اور وہ ہینا کے ساتھ یہی پر رہنے کا فیصلے کرتا ہے ہم جاتے ہوئے لوکھٹ کے چہرے پر سیطانی مسکرہت کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں والمر کا تجربہ اس پر کامیاب ہو گیا تھا اب وہ ہینا کے ساتھ یہی پر دو سو سالوں تک جندہ رہنے والا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر سماپ ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ ویڈو کو پسند آیا ہوگا ویڈو اچھا رہا کریں ویڈو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں ملتا ہوں اسے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے